شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن زمانہ آج بھی قرآن سے ہی فیض پائے گا مٹے گی ظلمت شب اور ستارہ جگمگائے گا قرآن کریم کامیابی کی شاہِ قلید ہے ہدایمی منشور اور دستورِ حیات ہے قرآن کریم کا جہاں پڑھنا اور سننا باعثِ ثواب ہے وہی اسے سمجھنا بھی ضروری ہے تو آئیے ناظرین سنتے ہیں اس ماہ رمضان تفسیرِ قرآن مولانا مفتی جسیم الدین قاسمی کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افل حل مؤمنون اس سے پہلے سکرمہ پارے کی تفسیر بیان ہوئی تھی اب اٹھارویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اٹھارویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شروع کی دس آیتوں کے اندر کامیاب مومن کی صفات کا ذکر کیا ہے اسی لیے جب امم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو آپ نے ابتدہ کی دس آیتیں تلاوت فرما دیتی ہیں ان دس آیتوں کے اندر کامیاب مومن کے ساتھ صفات کا ذکر ہے وہ کیا ہے کہ وہ دلوں میں خوف جمع کر نماز ادا کرنے والے ہوں اللہ کا خوف اور خشیت لے کر دل میں نماز ادا کرنے والے ہوں وہ بیکار باتوں سے پرہیز کرنے والے ہوں زکاة ادا کرنے والے ہوں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہوں اپنی خواہش کی تکمیل صرف اپنی بیوی یا باندوں باندیوں کے ساتھ ہی پوری کرنے والے ہوں امانت داری کرنے والے ہوں احد کو پورا کرنے والے ہو اور اسی طریقے سے نماز کی پابندی کرنے والے ہو نماز کو خشو خضو کے ساتھ بھی پڑھنے والا ہو اور اس کی پابندی بھی کرنے والا ہو اس کے بعد آیت بارک اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے جو جد امجد ہیں حیرت آدم علیہ السلام ان کی پیدائش مٹی سے ہوئی اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش منی کے قطرے سے ہوتی ہے اور منی اس وقت تیار ہوتی ہے جب انسان غزہ کھاتا ہے اور غزہ جو ہے وہ زمین سے حاصل ہوتی ہے تو اس طریقے سے انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے اس کے بعد آیت سولے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے مراحل کو ذکر کیا ہے کہ انسان شروع میں منی کا قطرہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جمع کر خون بنا دیتے ہیں خون کا لتھرہ بنا دیتے ہیں پھر گوشت کی شکل میں اس کو لے آتے ہیں اور پھر اس پہ ہڈیاں ڈال دیتے ہیں شکل و صورت انسان کی بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد انسانی زندگی کے مراحل کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقصد حیات کو انسان کو مقصد حیات کی طرف توجہ دیلائی ہے کہ انسان کا مقصد صرف کھیل کود اور میں وقت ضائع کرنا نہیں بلکہ مقصد حیات یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے اور رب کے حکم کی فرما برداری کرے اس کے بعد آیت 23 سے لے کر 29 تک حیت نوح علیہ السلام کا واقعہ مذکر ہوا ہے اس کے بعد ارشاد ہے کہ پھر ان کے بعد ہم نے دوسری نسلیں پیدا کی جیسے قوم آت قوم سمود یہ نسلیں آئیں اس کے بعد آیت 41 تک اسی قوم کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور آخرت پر یقین نہ کیا اس لیے اللہ نے چنگھار کے عذاب سے ان لوگوں کو حلاق کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت 44 میں یہ فرمایا کہ پھر ہم لگتار اپنے پیغمبروں کو بھیجتے رہے اور جب بھی کسی قوم نے ان کی باتوں کو نہ مانا تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں عذاب کے ذریعے حلاق کرتے رہے اس کے بعد آیت 44 تک حضرت موسیٰ اور حضرت حرور علیہ السلام کا تذکرہ ہے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے پیدائش کا ذکر ہے کہ جب حضرت مریم کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو بیت اللحم کا جو بادشاہ تھا وہ حضرت مریم کا دشمن بن گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی حلم سے حضرت مریم وہاں سے نکل کر ایک اوچے مقام پر الگ تھلگ جگہ میں چلی گئی ہے جہاں اللہ نے اپنی قدرت سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے جس سے آپ پانی پیتی تھی اور تازہ ترین خجور کا درخت اللہ تعالیٰ نے خجور سے تازہ ترین پھل پیدا کیا ہے جن کی تہنیوں کو آپ پھلاتی تھی تو وہ پھل گرتے تھے اس کے بعد آیت باون اور تریپن میں ارشاد ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہی دین ہے تمہارا ایک ہی دین اور تمہارے رب کا دین یعنی دین اور مذہب تو صرف اللہ کا ایک ہے انسانوں نے فرمایا آگے کہ اپنے اپنے حساب سے الگ الگ دین بنا لیے ہیں اور ہر شخص اپنے مذہب مگن ہے دین تو اللہ کیاں مقبول وہی دین ہے کہ جس کے ماننے والے اللہ کو ایک مانتے ہو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہو ایسی طریقے سے بہت سارے فرقے ہیں ان میں سے کون فرقہ حق پر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا لیکن میعار یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چل رہا ہو وہ فرقہ ناجی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نجدے کامیاب ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ عذاب بھی دکھلا دیں لیکن مسئلہات اس میں نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور آپ تو سبر سے کام لیجئے اور حکم ہوا کہ بہتر جو طریقہ ہو اس طریقے سے ان لوگوں کا دفعیہ کیجئے یعنی ان لوگوں کی برائیوں کا دفعیہ اچھائی سے کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ وہ لوگ آپ سے تر شروعی سے پیش آئیں گے آپ کو برا بھلا کہیں گے آپ کو ستائیں گے لیکن آپ ہمیشہ عالی اخلاق کا مظاہرہ کرنا اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا آیت 115 میں بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا کہ کیا تم پیدا سمجھتے ہو کہ انسانوں کو اللہ نے یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا نہیں بلکہ خاص مقصد سے اپنے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے وَأَنَّكُمْ لَا تُرْجَعُونَ اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے نہیں جاؤگے یقینا موت کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤگے اور اللہ تعالیٰ کے طرف تمہیں لوٹنا ہے یہ پیغام ہے یہ پیغام اللہ نے ایک سر پندر آیت کے اندر دیا ہے اس کے بعد سورہ نور شور ہوتی ہے اس سورہ کے اندر چو سٹھ آیتیں ہیں یہ سورہ بڑی اہم سورت ہے اس سورت کے اندر معاشرے سے فہاشی برائی اور کو روکنے اور اسی طریقے سے عفت پاک دامنی کو فروغ دینے کے سلسلے میں یہ سورت ہے اور اس کے تعلق سے بہت سارے ہدایات دی گئی ہیں گھریلو امور بہت سارے مذکور ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے گھر کے اندر وہ کیسے پیش آئے بڑوں کے ساتھ اور گھر میں داخل ہونے کے سلسلے میں کیا احکام ہو ان تمام امور اس میں ذکر ہوئے ہیں اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی نے اپنے اہد میں جتنے بھی سلطنت اسلامیہ کے گورنرس تھے ان کو خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ علمو نسائکم سورة نور کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور پڑھاؤ اس لیے کہ اس کے اندر پردے کے حکام گھریلو اعداب برائیوں سے رکنے کے طریقے اور اسی طریقے سے برائیوں کی سزا وغیرہ کا ذکر ہے آیت دو میں حد زنا کا بیان ہوا ہے کہ جو لوگ زنا کرے انہیں سو کوڑے مارے جائیں سزا کے طور پر لیکن یہ سزا ان لوگوں کی ہے جو غیر شادی شدہ ہے لیکن اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا یہ کہ ان کو رجم کیا جائے گا اور یہ بھی حکم دیا کہ سزا ان کو دیتے وقت کوئی ترس نہ کھائیں اس لیے کہ ان کو سزا اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ معاشر سے برائی کا خاتمہ ہو اس لیے یہ بھی حکم دیا ساتھ میں کہ ان کو جو سزا دی جائے وہ مجمع عام کے اندر سزا دی جائے بند کوٹری کے اندر نہیں سر عام ان کو سزا دی جائے تاکہ لوگ ڈریں اور برائیوں سے رکھیں آیت تین میں اشاد ہے کہ زانی مرد تو زانیہ عورت اور مشتقہ سے ہی شادی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص زنہکار ہو بدکار ہو برائی میں ملوث ہو اور توبہ بھی نہ کرے تو اس کی فطرت ایسی بری بن جاتی ہے کہ اس کا دل ویسے ہی بدچلن اس کا کیریکٹر خراب ہو زانیہ ہو فائشہ ہو اُن عورتوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے اس میں ایک حکم یہ بھی گویا معلوم ہو گیا کہ جو لوگ نیک ہو صالح ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر چکا ہو ان کے لئے جائز نہیں کہ بدکار اور بدچلن عورتوں سے شادی کرے اگر پتا ہو اس کے بارے میں کہ بدچلن ہے اس کے باوجود اگر کسی نے کر لیا تو نکاح اگرچہ ہو جائے گا لیکن جائز نہیں ہے ایسے عورتوں سے نکاح کرنا ہاں اگر کسی نے توبہ کر لی تو اور بات ہے کوئی ایسی عورت ایسی رڑکی ہے کہ جس کے اندر دینداری نہیں تھی دین کا ذات علم نہیں تھا خدا کا خوف نہیں تھا بعد میں اس کے زندگی بدل گئی خدا کا خوف آیا دین کا علم آیا اور پھر وہ برائیوں سے دور رہنے لگی توبہ کر چکی ہے تو پھر اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد حد قضف کا ذکر ہے حد قضف کا مطلب ہے کہ کسی نے کسی پر اگر زنا کا الزام لگایا تو اس کی کیا سزا ہوگی اس کی سزا ہے کہ اس شخص کو اسی کوڑے مارے جائیں گے اگر کسی نے کسی پر زنا کا الزام لگایا تو اس کو حکم ہوگا کہ ثابت کرو گواہوں سے اگر گواہوں سے ثابت کر پاتا تو ٹھیک ہے پرنہ اسی کوڑے مارے جائیں گے اور یہ سخت سزا اس لیے ہے تاکہ لوگ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے میں جری نہ ہو جائے کوئی کسی پر بلا وجہ الزام نہ لگا دے دشمنی پہ اور کسی کے عزت کو تار تار نہ کر ڈالے اس سلسلے میں معاشا جری نہ ہو جائے نیز برائی کا اگرچہ آپ کو علم ہے کہ کسی نے غلط کیا آپ کو علم ہے آپ کو یقین بھی ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو پھیلانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ ان کو برائی سے روکے ان کو سمجھائیں آپ کے پاس گواہ ہے تو آپ جا کے غازی کو بتائیے تاکہ اس کی وجہ سے اس کو سزا ملے اور آئندہ وہ برائی سے روکے اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر آپ ان کو سمجھائیے بس ان کی برائی کو کسی اور کے پاس ذکر کرنا یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ اس کی وجہ سے برائی کی ایک تو شورت جب ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ وہ اس نے ملوث بھی ہوتے ہیں اس لئے برائی کو عام کرنے اور اس کو پھیلانے اس کے انفرمیشن کو پھیلانے کی بھی اجازت نہیں ہے شریعت اسلامی آئندہ ہاں اگر کسی نے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا اور دوسرے گواہ اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ اس کے ایسے رشتدار سے بتائیں جو اس کے صلاح کر سکیں اس کے والدین کو بتلا دیں یا کسی ایسے ایسے شدار کو بتا دیں جو اس کو اس برائی سے روک سکے تو برائی سے روکنے کے لئے کوشش کریں اس کو بدنام کرنے کے لئے اس کو عام نہ کریں ورنہ اس کو سخت سخت سزا ہوگی اور اسی کوڑے مارے جائیں گے اس کے بعد لعان کا حکم ہے یعنی یہ حکم تو اس وقت تھا کہ جب کوئی مرد کسی عورت پہ الزام لگایا کسی عورت کسی عام مرد پہ الزام لگایا لیکن اگر شوہر نے اپنی بی بی پر الزام لگا دیا کہ اس کی بی بی نے زینہ کروائی ہے اس کی بی بی زینہ کروائی ہے تو پھر کیا ہوگا تو اس صورت میں ان دونوں کو حاضر کیا جائے گا قاضی کے سامنے اور قاضی ان دونوں کو سمجھائے گا کہ اللہ کا خوف کھاؤ اور جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ عورت سے کہا جائے گا اگر تم نے واقعی تم سے غلطی ہوگئے تو اعتراف کرلو دنیا میں سزا مل جائے گی ختم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گی توبہ کرلو لیکن وہ اعتراف نہیں کرتی ہے اگر وہ اعتراف کرلیتی ہے تو اس کو سزا ہوگی جو زینہ کی سزا ہے وہ اس پر نافذ ہوگی لیکن اگر وہ اعتراف نہیں کرتی ہے اس طرح سے مرد سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے غلط الزام لگایا تو اعتراف کرلو توبہ کرلو اللہ سے آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گی اگر وہ توبہ کرلیتا ہے اور اعتراف کرلیتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے تو اس نے جو غلطی کی ہے الزام لگانے کی اس کی وجہ سے اس کو سزا ہوگی اسی کوڑے اس کو مارے جائیں گے حد قضف کے طور پر لیکن اگر اقرار نہیں کہ اعتراف نہیں کرتا ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور یہ سامنے والا غلط ہے غلط الزام لگا رہا ہے یا شوہر کہے کہ بیوی جھوٹ بول لیا اس نے ایسی غلطی کی ہے تو اس صورت میں ان دونوں سے قسمیں لی جائیں گی اور چار مرتبہ یہ قسم کھانے کو کہا جائے گا کہ خدا کی قسم وہ اپنی بات میں صحیح ہے اور پانچی مرتبہ یہ قسم کھائیں گے کہ اگر وہ جھوٹے ہیں تو ان پہ اللہ کی لانت ہو اگر دونوں قسم کھا لیے تو پھر قاضی جو ہے ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا انہوں کے نکاح کو باطل کر دے گا اور نکاح کو ختم کرنے کے بعد اور عدد گزارے گی اور اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی کل بھی نکاح کر سکتی ہے اگر جس زینہ کا الزام لگایا اس زینہ کی وجہ اس کے حمل ٹھہر جاتا ہے اور اس شوہر اس کا انکار کرتا ہے تو پھر اس بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف نہیں ہوگی صرف اس کے ماں کی طرف ہوگی اس کے بعد حیث آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی برات کا ذکر لیا جب اسلام کا غلبہ ہونے لگا تو کفار الگ الگ طریقے سادشیں کر رہے تھے اور یہ کوشش اس کوشش میں تھے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان کو بدنام کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کے تین نفرت پیدا ہو جائے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی سے ان کو نفرت ہو جائے گی تو یہ اسلام خود بخود ختم ہو جائے گا اور مٹ جائے گا چنانچہ ان کو ایک موقع ہاتھ لگ گیا ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدوہ ابن المستلق سے واپس تشریف دا رہے تھے راستے میں ایک جگہ پڑاو ڈالا تو قضاء حاجت کے لیے معایشہ صدیقہ از اللہ تعالیٰ نہ گئی اور وہاں پہ ان کا ہار گم ہو گیا وہ ہار کی تلاش میں لگ گئی اور ادھر جو قافلہ تھا وہ آگے بڑھ گیا جو حودج تھا اوٹ کے اوپر جس کو رکھا جاتا ہے جس میں بیٹھنے کے بعد انسان بیٹھتا ہے اس کو رکھ دیتے ہیں اس پہ تو اس کو بھی اس پہ رکھ دیا گیا اور اس کو اوٹ کو ہکا دیا گیا چونکہ بہت دبلی پتلی تھی ان کے عمر بھی کم تھی اس لیے حودج کو اٹھانے والے کو اندازہ بھی نہیں ہوا اور اس طریقے سے ہم آئی شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جب واپس آئے اپنی جگہ پہ تو دیکھا ہوا تو کوئی بھی نہیں ہے قافلہ جا چکا ہے تو وہ وہیں پر لیٹ گئی اقل مندی یہ کی کہ وہیں پر لو لیٹ گئی تاکہ وہ لوگ دھونتے ہوئے ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے اسی جگہ پر آئیں گے تو آسانی سکھ پا لیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ قافلہ جب کہیں سے روانہ ہوتا تو ایک شخص کو اس پر متعین کرتے تھے کہ جب قافلہ آگے بڑھ جائے تو اس کے بعد وہ آئے اور تاکہ کوئی سامان وغیرہ اگر چھوٹ جائے تو وہ لے کر آ جائے تو اس کام کے لیے ایک عادی مقرر ہوتا تھا حتی صفوان بن معطل اس کام کے لیے ٹے تھے اس دن جب قافلہ بڑھ گیا اور یہ سب طرف سے دیکھتے ہوئے آئے کہ کوئی کسی ہے سامان وغیرہ تو نہیں چھوٹا ہے جب اس طرف آئے تو دیکھا کہ حتی آئیشہ سو رہی ہیں انہا ان اللہ وینہ علیہ راجعون جوہ سے پڑھا جس کی وجہ سے ان کی آگ کھل گئی اور ان کو اونٹ پیش کیا حتی آئیشہ ان پہ بیٹھ گئی اونٹ پہ بیٹھ گئی اور وہ نکیل پکڑ کے اونٹ کو تیزی سے چلے اور اس قافلے سے مل گئے ادھر منافقین نے اس واقعے کو ایک الگ رنگ دینا شروع کر دیا اور یہ پھیلانا شروع کر دیا کہتے آئیشہ صفوان بن محتل کے ساتھ تنہا سفر کر کے آئے ہیں اور اس کو اور دوسرے رنگ سے غلط الزام لگا لگا کر غلط باتیں پھیلانا شروع کر دیا منافقین تو اس میں آگے آگے تھے ہی کچھ مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے وہ بھی اس طرح کی بات چیت کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی بہت زیادہ ہے ذہنی الجن میں مبتلا رہے کہ اللہ وعالم آخر حقیقت کیا ہے ایتہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے والد یعنی حیطہ وگر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیج دیا پھر یہ صورت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے ہے ایتہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک دامن اور پاک باز قرار دیا اور تمام انزامات کو جھوٹ قرار دیا پھر اللہ تعالی نے فرمایا اس صورت کے بارے میں کہ اگرچہ یہ واقعہ بظاہر تکلیف دے تھا لیکن انجام کے لحاظ سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے بہتر ایک تو اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو خانوادہ یا نبوت کے خلاف سادشیں کرتے رہتے تھے ان کو بدنام کرنے میں لگے رہتے تھے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے کہ کون کون ایسے لوگ ہیں اسی طریقے سے اس سے ایتہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بلند مقام بھی لوگوں پر ظاہر ہو گیا اس کے بعد آگے کی کچھ آیت میں تنبیح کی گئی ہے مسلمانوں کے کہ جن لوگوں نے اس الزام کو سنا ان لوگوں نے اس کی تردید اگدم سے کیوں نہیں کر دی کیوں اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے اور اس کو موضوع بحث بنانے لگے یہ عام انسانوں کے لیے بھی ہے اور ہر ایک زمانے کے لیے کہ کبھی بھی کسی اخلاف اگر کوئی الزام ہم سنیں کسی نے کسی اخلاف الزام لگایا ہے تو اگدم سے ہم اس کو موضوع بحث نہ بنا لیں اس کے بارے میں بات چٹ کر کے پھیلانے نہیں لگے بلکہ اس کی تحقیق کریں اگر تحقیق ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کچھ بات کرنے کی اجازت ہے ورنہ خاموش رہے اس سلسلے میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا آیت ستائیس اٹھائیس اور انتیس میں کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں سے اجازت لے لو اور پھر سلام کرنے سے پہلے ان کے گھر میں داخل نہ ہو اور جب گھر میں چلے جاؤ تو اس کے بعد جب کام ہو جائے تو واپس ہو جاؤ اگر وہ یا وہ مشغول ہیں وہ واپس ہونے کیلئے کہیں تو فوراں واپس ہو جاؤ ان کو پریشان مت کرو اس سے معاشرے کے اندر پاکیز گی آئے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت تیس اور اکتیس کے اندر مرد اور عورت دونوں کو نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے آج ہی ہم سمجھتے ہیں کہ مرد اگر کسی خوبصورت عورت کو گھورے تو یہ غلط ہے اگر عورت دیکھے تو اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا حالانکہ یہ دونوں کے لئے رکھنے ہیں اسی لئے ایک مرتبہ ایک نابینہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کی بیوی وہاں پہ موجود تھی آپ نے ان سے کہا کہ پردہ کرو تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نابینہ ہے لیکن آپ تو نابینہ نہیں ہو سب کیا پتا چلا کہ عورتیں اگر برتے میں تو اس نے ایک شریعت کے حقوق پر عمل کیا لیکن کوئی مرد اجنبی آ جا رہا ہو تو بلا وجہ اس کو دیکھے نہیں اس کو گھورے نہیں اس لئے کہ نگاہیں نیچے رکھنے کا جس طریقے سے مردوں کو ہے اس طریقے سے عورتوں کو بھی ہے لیکن جو رشتہ دار ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں جنہیں محرم رشتہ دار کہا جاتا ہے وہ سات رشتہ دار جن سے نکاح حرام ہے جس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے چوتھے پارے کے آخری آیت کے اندر تو ان مردوں سے پردہ نہیں ہے ان سے حجاب نہیں ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی فاسق ہو اگر ان میں سے کوئی بد کردار ہو جس کا کریکٹر اچھا نہ ہو اور جس سے اندیشہ ہو برائی کا اور ختنے کا خوف ہو تو پھر ایسے رشتہ دار محرم رشتہ دار سے بھی پردہ ہے ان کے سامنے بھی بلا وجہ نہ آئے ان سے بھی دور رہے ہیں اس لئے کہ اصل مقصد ہے برائی کا خاتمہ اگر ان سے برائی کا اندیشہ ہے تو ان سے بھی پردہ کیا جائے گا پھر آگے فرمایا کہ ہاں جو بچے گھر میں رہتے ہیں یا ایسے بڑے خادم جن کے اندر شہوت نہیں ہے اتنے بڑھاپی کے عمر کو پہنچ چکے ہیں تو پھر ایسے چھوٹے بچے اور ایسے بڑھوں سے بھی پردہ نہیں ہے لیس عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جب وہ چلیں تو اس طرح کے سے پیر نہ پٹھیں کہ جس کی وجہ سے مرد لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائے خاص طور پر جب عورتیں سینڈل پہنی ہوئی ہو یا پھر پائل پہنی ہوئی ہو تو اس طریقے سے نہ چلیں کہ اس کی ٹیز آواز سے اجنبی مرد ان کی طرف متوجہ ہو جائے اس لیے عورتوں کو منع کیا ہے کہ خوشبو اگر لگا کر بھی گھروں سے نہ نکلیں کہ اجنبی مرد ان کی طرف بلا وجہ متوجہ ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت بتیس میں یہ تلقین کی ہے کہ جو بالغ مرد و عورت معاشرے کے اندر ہو ان کے سلسلے میں تمام لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ان کا نکاح کروائیں مرد ہو یا عورت ہو معاشرے کے اندر کوئی بھی مرد و عورت بے نکاحیں موجود نہ ہو خواہ انہوں نے شادی نہیں کی یا شادی کی کی بی بی کا انتقال ہو گیا یا شوہر کا کسی کا انتقال ہو گیا ان کے نکاح کے سلسلے میں فکر کرو اور پھر آگے یہ بھی فرما دیا کہ اگر ان کے پاس مال نہ ہو اس کی وجہ سے نہیں کر رہے ہو تو اولاں تو ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے اس سلسلے میں ان کے نکاح کے سلسلے میں ہمیں رکم دیا گیا ہے تو مطلب ان کو اس قابل بنا دیں ان کو مال اتنا مال دے دیں کہ وہ ان کو گھر بنا دیں یا پھر جو بنیادی بیسک ضرورت ہے وہ دے کر ان کو نکاح کرا دیں اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اسی حالت میں نکاح کرا دو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دیں گے اللہ پر اعتماد کر کے ان کا نکاح کر دو اس لئے کہ اگر وہ نکاح نہیں کریں گے اور بے نکاح مرد و عورت معاشرے کے اندر رہیں گے تو اس کی وجہ سے برائی فوہاشی پھیلے گی وہ لوگ برائیوں پر مجبور ہو سکتے ہیں اور برائیوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں اس لئے ان کی نکاح کے سلسلے میں کوشش کرو دوسری آیتوں کے اندر حکم ہے کہ ان کے نکاحوں کے سلسلے میں رکاوٹ نہ بنو اور یہاں یہ حکم ہے کہ ان کے نکاحوں کے سلسلے میں فکر مند روانکح العیامہ ان کے نکاح کر دو اور اگر وہ لوگ غریب ہیں تو اللہ انہیں بے نیاز کرنے والا ہے اس کے بعد آیت سیتالیس سے آگے کچھ آیتوں تک منافقین کا تذکرہ ہے اس کے بعد آیت اٹھاون میں غلام باندھی اور نابالغ بچوں کے تعلق سی ہدایت دی گئی ہے کہ خلوت کے اوقات میں جب میہ بی بی ایک ساتھ کمرے کے اندر ہو تو بچوں کو خاص طور پر اس بات کی تربیت دو کہ وہ بلا اجازت کے بلا کنڈی کھٹ کھٹائے اندر روم میں داخل نہ ہو جائے خلوت کے اوقات میں صبح کے اوقات شام کے اوقات یا دو پہر کے اوقات میں اگر میہ بی بی ایک ساتھ آرام کرتے ہو تو بچوں کو بتائیں ماں باپ کہ وہ ان کے پاس ایک دم سے نہ آ جائیں بلکہ آواز دے کر آئیں ایک انڈی کھٹ کھٹا کر آئیں اس کے بعد آئے ساٹھ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں بہت زیادہ عمر کی ہو گئی ہیں عمر دراز عورتیں بوڑی جو ہیں ان پہ پردہ نہیں ہے لیکن یہ کہا گیا کہ تب بھی بہتر یہ ہے کہ وہ بھی پردہ کریں اور بھی سروں پہ کپڑے رکھیں اگرچہ ان کو یہ حق لازم نہیں ہے ان پر پردہ ان پر لازم نہیں ہے اس کے بعد بعض نابینہ اور جو معذور یا افراد ہوتے تھے یا بیمار ہوتے تھے ان کے تعلق سے ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو اچھے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ کھانا کھانے سے کتراتے تھے ان کو یہ تھا کہ کہیں سامنے والا ناراض نہ ہو جائے کھانے میں کبھی زیادہ کھا لیا یا نظر نہ آنے کے وجہ سے یا دوسرے عجب طریقے سے کھا لیا تو اس کی وجہ سے انہیں کہیں تکلیف نہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے تھوڑا وہ لوگ تکلف محسوس کرتے تھے آیت ایک سب نے یہ واضح فرما دیا کہ ایسے تکلف کی بلاوجہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسی طرح کے امتیازات سے پاک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بہت سے لوگوں نے ایمان کو قبول کیا ہے خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر چھوٹ چھات کی پابند قوموں نے جب دیکھا کہ صوفیاء اکرام اولیاء اکرام ان کے ساتھ دوسری عام انسانوں جیسا معاملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلاتے ہیں انہیں اپنے بستر پر بٹھاتے ہیں ان سے مسافہ کرتے ہیں ان سے گلے مل لیتے ہیں تو انہی چیزوں کو دیکھ انہی اخلاق کے حسنہ کو دیکھ کر اسلام کے عالی تعلیمات کو دیکھ کر وہ لوگ متاثر ہوئے اور لوگ ایمان قبول کیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عکم دیا ہے کہ اسی آیت کے اندر کہ بغیر اجازت کے اپنے دوست یار یا اشتداروں کے سامان کو استعمال کر سکتے ہو اگر ایسا اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو اشتدار ہیں یا دوست یار وہ برا نہیں مانیں گے اسے گھر میں گئے کوئی چیز رکھا ہوا ہے آپ نے اٹھا کے کھا لیا یا اسی طریقے سے کچھ بھی معمولی چیز بھی مثال کے طور پر سابون رکھا ہوا ہاتھ دونے کے سابون کو استعمال کر لیا تو ان کو استعمال کرنے میں ان کو برا بھی نہیں لے گا آپ نے کچھ اٹھا کے کھا لیا اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو برا نہیں لے گا بلکہ ان کو خوشی ہوگی کہ ہمارے گھر میں آگے کم سے کم کچھ کھائے وہ تو پھر اس کو بلا اجازت کھانے میں کوئی حرج نہیں لیکن جہاں پہ شک ہو کہ پتہ نہیں وہ خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے یا پتہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں گے تو پھر بلا وجہ اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریاکشن نہیں کریں گے وہ کچھ بولنگ نہیں لیکن ان کو اچھا نہیں لے گا تو پھر بلا وجہ بلا اجازت کسی کے سامان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں اس کے بعد آیت باسٹ میں غزوہ خندق کے موقع پر نازل ہوئی آیت باسٹ جس میں منافقین کی مضمت کی گئی ہے جو منافقین خندق کے خدائی کے وقت بلا اجازت چپکے چپکے چلے جاتے تھے کفار کی بڑی تعداد نے مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا اور وہ لوگ آئے تھے کہ آج مسلمانوں کا خاتمہ کر دینا ہے حضی سلمان فارس نے مشورہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بہار ایک خندق خدوا دی جائے تاکہ وہ لوگ اس کو کروز کر کے ادھر آنا سکیں تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کھائے پیئے اور صحابہ نے بڑی محنت اور جان فشانی کے ساتھ اس خندق کو خودا ہے لیکن جو منافقین تھے وہ کسی نہ کسی بہانے سے چھپکے چھپکے وہاں سے غائب ہو جاتے تھے خندق کھدنے میں شریک نہیں ہوتے تھے ان کی مضمت کی گئی ہے اس کے بعد سورہ فرقان شروع ہوتی ہے یہ سورہ مکی ہے اور اس میں ستتر آیت ہیں اس سورت کا بنیادی مقصد اسلام کے بنیادی عقائد کا اس بات ہے اور کفار جو اس سلسلے میں اعتراضات کرتے تھے اس کا جواب ہے نیزہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں انسان کیلئے جو بیشمار نعمتیں رکھی ہیں انہیں یاد دلا کر اللہ کی فرما برداری اس کی توحیر اور شرک سے علہدگی وغیرہ کی دعوت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حب سنت یا الہی حب قرآن دیلیجے نعمت دارہ انعالمی مورے مہتے مجھے کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو فہم قرآن دے الہی مرعی فادی ناظرین تفسیر قرآن کا یہ پروگرام آپ سن رہے تھے ملدہ ٹائمز کے یوٹیوب چینل پر روزانہ تراویر میں پڑھے جانے والے قرآن کی مختصر تفسیر آپ سے بیان کر رہے ہیں مرکز معارف ایڈیوکیشن ریسرچ سینٹر کے استاذ مولانا مفتی چسین مفدیل قاسم آپ سے ترخواست ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کا لنک شیئر کریں